اسلام علیکم ناظرین اکبر فیو سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہونے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کا ٹاپک اور نام ہے فوٹو جی مقاف میں اپنی زبان کو کیسے سیٹ کریں ناظرین پہلے ہم نے ویڈیو بنایا تھا جس میں بتایا تھا فوٹو جی مقاف کہاں سے ڈاؤن لوڈنگ کرتے ہیں اور اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس سے شاندار ایمیج کیسے بناتے ہیں پھر ہم نے دوسرا ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں بتایا تھا فوٹو جی مقاف کے اندر جمیل نوری فونٹ یعنی وہ کتابی فونٹ جو ہم روز مرہ کی کتابیں پڑھتے ہیں اور اس میں جو فونٹ ہوتا ہے وہ فونٹ کو کیسے سیٹ کرتے ہیں آج ہمارا تیسرا ویڈیو ہے اور تیسرے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ فوٹو جی مقاف کے اندر اپنی زبان کو کیسے سیٹ کریں گے ناظرین آپ جانتے نہیں ہیں فوٹو جی مقاف کا نیا جب اپ ڈیٹ آیا ہے تو اس کے اندر ایک اور چیز مینی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ اس میں چیز یہ ہوا ہے کہ لینگویز کو انہوں نے چیز کر دیا ہے یعنی پہلے جو فوٹو جی مقاف جب یوز کرتے تھے تو ہر ایک کو پرابلم آتی تھی اور ہمیں کئی لوگوں نے سوال بھی کیے تھے کہ کیا فوٹو جی مقاف انگلیش میں نہیں ہو سکتا یا اردو میں نہیں ہو سکتا تو ہم نے اس وقت جواب دیا تھا جواب دیا تھا کہ فیلحال کوئی ایسا اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے تو ناظرین نئے اپ ڈیٹ آ چکا ہے آپ کے لئے یہ لا جواب خوشکبری ہے تو ہم آپ کو بتانے سے پہلے یعنی آپ کو مکمل بتائیں گے کہ دیکھئے اس طرح اپ ڈیٹ ہوا ہے لینگویز بھی چینز کر کے دکھانے والے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل سوفٹور کا خزانہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ دہنی جانب سبسکرائب کا لال بٹن ہے اس پر کلک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے پاس ایک بیل آئیکن دکھ رہا ہے اس پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ ہمارا ہر نیا ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچتا رہے ناظرین اس سوفٹور کو ڈاؤن لوڈنگ کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا ٹیلی گرام میں ہمارا ایک گروہ پہ جس کا نام ہے سوفٹور کا خزانہ ہم انشاءاللہ یوٹیوب کی ڈسکرپشن یوٹیوب کی ڈسکرپشن سے مراد یہاں اکونک کے اندر ایک آپ کو دکھ رہا ہے سکتے ہیں جیسے بھی یہاں بھی ہم نے لکھا ہوا ہے ٹیلی گرام گروپ میں جوائن ہو جائے اور وہاں سے سوفٹور اسٹول کرے تو اسی طرح بھی اس ویڈیو کی نیچے بھی ہم لنک رکھ دیں گے اس پر کلک کر کے ہمارے ٹیلی گرام گروپ کے اندر جوائن ہو جائے اور وہاں آپ کو مکمل سوفٹور مل جائے گا اور وہاں ویڈیو بھی ملے گا اور ملے گا تو چلتے ہیں اور ناظرین ویڈیو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ کے سامنے دیکھ رہا ہیں سولہ چیزیں یعنی سولہ آدمیوں نے لائک کیا ہے تو اس لائک پر بٹنگ کر دیجئے آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو وہاں اس طرح بھائی جانب آت کا نشان ہوگا اس پر بیاب کلک کر لیجئے تاکہ ہمارے چینل کے اندر میمبرو کی کسرت بڑے تو چلتے ہیں دیکھ لیتے سب سے پہلے فوٹو جی مقاف کو ہم اوپن کریں گے جیسے یہ رہا فوٹو جی مقاف آپ دیکھ سکتے اس کا جو لوگو پہلے جو آتا تھا اب نیا لوگو آ رہا ہے اور اب میں نے اردو میں کی ہوئی ہیں اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں نئی تصویر تو اب آپ کو کیا کیا نیچے سیٹنگ کا نشان دکھ رہا ہے وہاں کلک کرنا ہے اور اس کے بعد دو آپ کو تنظیمہ دریافت مقاف از طریق روبات اس پر آپ کو کلک نہیں کرنا نیچے والے پر کلک کرنا ہے زبان کیونکہ فیلال میری زبان اردو تھی اس لئے میں نے اردو میں تھی آپ وہاں کلک کریں گے اور آپ دیکھ سکتے چار زبانیں آپ کو مل جائے گی فارسی انگلیش عربی پاکستان پاکستان سے مراد وہی اردو انگلیش پر ہم کلک کریں گے اور اس سوفٹر کو انگلیش میں تبدیل کریں گے جیسا ہم نے انگلیش پر کیا سوفٹر بن ہو گیا اور پھر واپس آٹومیٹک کھل جائے اب دیکھ سکتے آپ نیو پروجیکٹ اب آپ دیکھ سکتے نیچے سب انگلیش میں آ چکا ہے اب آپ نیو پروجیکٹ پر کلک کریں گے تو آپ کو سب کچھ انگلیش میں نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ایڈ ٹیکس ایڈٹ ٹیکس ٹیکس سائز سیلیک کلر فونٹ بیک گراؤنڈ کلر تو آپ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل اور پھر اگر آپ کو یہ سوفٹر یوز کرتے نہیں آتا یعنی استعمال کرتے نہیں آتا تو اس ویڈیو کے نیچے ایک لنک آپ کو مل جائے گی وہاں آپ یہ ویڈیو لنک سے ویڈیو دیکھ لیجئے اور ایمیج بنائیے یا تو پھر آپ چاہتے کہ جمیل نوری فونٹ یوز کرنا ہے کیونکہ اس لینگویس کے اندر اردو کا بہترین فونٹ نہیں ہے تو جمیل نوری اگر آپ فونٹ سیٹ کرنا چاہتے تو ہمارا دوسرا ویڈیو ہوگا اس کی لنک بھی ہم نیچے رکھ دیں گی وہاں سے اپ کے لئے کر کے وہ وہ بھی دیکھ لیں کہ جمیل نوری فونٹ کو سیٹ کیسے کرتے پوٹو جی مقاب میں تو دوستو نئے اپ ڈیٹ آ چکا ہے آپ کے لئے بہترین خوشکبری ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو خوشی کے نام پر لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں خیال رہے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اور اگر آپ کے ہمارے چینل میں نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹم پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اوپن کر لیں نئے ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ناظرین اب چلتا ہوں ایک بار پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کلین زیادہ کیجئے السلام علیکم